اسلام علیکم ناظرین ایک اور ٹیکنیکل ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گرمیاں آتے ہی ائر کنڈیشنر کا استعمال بہت بڑھ جاتا ہے اور اس کی خرید و فروخت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے یہ والا ایسی تو بجلی کم خرچ کرتا ہے اور بل کم آتا ہے کیا انورٹر ایسی کم بجلی خرچ کرتے ہیں وہ عام سی غلط فہمیاں جو ہم سب کو لازمی معلوم ہونی چاہیے جی دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ موسم گرمہ کے آغاز میں ہی گھروں میں سکولوں اور دفاتر میں ائر کنڈیشنر کا استعمال بڑھ جاتا ہے گزشتہ کئی سالوں میں کراچی سمیت ملک بھر میں پڑھنے والی کڑاکے دار گرمی اور ہیٹ سٹروک کے باعث مارکیٹوں میں ایسی سپلٹ کی خرید و فروخت میں اضافہ ہوا ہے چند گھروں میں ائر کنڈیشنر طویل وقت تک آن لیتا ہے تو کچھ لوگ بھاری بل کے آنے کا سوچ کر ایک مخصوص وقت کے لیے ایسی آن کرتے ہیں اور پھر بند کر دیتے ہیں آج کے جدید دور میں ایسے ائر کنڈیشنر بھی مارکیٹ میں آ چکے ہیں جو کم بجلی خرچ کرتے ہیں اور کم وقت میں رہات فرام کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جو بجلی کم خرچ کرنے والے ایسی ہوتے ہیں ان کو انورٹر کہا جاتا ہے اور اگر آپ کو نہیں معلوم تھی تو اب آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ انورٹر ایسی ایسی ہوتے ہیں جو بجلی کم خرچ کرتے ہیں اور آج ہم ان خاص قسم کے ایسی کے بارے میں جانیں گے ایسی سے ہمارے گھروں کی کتنی بجلی خرچ ہوتی ہے اور انورٹر ایسی کس حد تک ہمارے گھر کی بجلی کو محفوظ رکھتے ہیں ناظرین عموماً ہم اپنے گھروں کے کمروں کے درجہ حرارت کو اپنی ضرورت کے مطابق رکھتے ہیں فور ایک زمپل ٹونٹی فائی سینٹی گریڈ ٹونٹی سیک سینٹی گریڈ ہماری ضرورت کے مطابق درجہ حرارت حاصل کرنے کے لیے کمپریسر کو ایک مقرر کردہ سپیڈ سے چلنا ہوتا ہے جو اس کی سب سے تیز رفتار ہوتی ہے میکسیموم سپیڈ سے ہی چلتا ہے جس کی وجہ سے گھر کی بجلی کافی خرچ ہو جاتی ہے درجہ حرارت مطلوبہ سطح پر پہنچ جانے پر تھرمو سٹیٹ کمپریسر کو ٹرپ کر دیتا ہے اور اس کا بلور کافی سوس رفتاری سے چلنے لگتا ہے پر اگر ہمارے کمرے میں ہوا لیگ ہونے کے راستے ہو جہاں سے گرم ہوا اندر آتی ہو یا دروازہ بار بار بند اور کھل رہا ہو تو کمرے کا درجہ حرارت یکا یک بڑھ جاتا ہے جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو نتیجتاں تھرمو سٹیٹ کمپریسر کو پھر سے آن ہونے کا کہتا ہے اور ہمارے مطلوبہ درجہ حرارت کو بحال کرنے کی ہدایت جاری کر دیتا ہے ویسے تو کمپریسر کا بند ہو جانا ایک فائدہ مند ہے کہ کمپریسر بند ہوگا تو بجلی کم یوز ہو رہی ہوگی کیونکہ جب کمپریسر بند ہوتا ہے تو اس وقت بجلی کا استعمال کم ہو جاتا ہے مگر یہاں پریشان کن بات یہ ہوتی ہے کہ کمپریسر کے بار بار ٹرپنگ اور دوبارہ سٹارٹ ہونے کی وجہ سے زیادہ بجلی خرچ ہوتی ہے مطلب آن آف ہونے کی وجہ سے کیونکہ ناظرین جب یہ اپنے نارمل موڈ پر چر رہی ہوتے ہیں تو اس کے مقابلے میں سٹارٹ ہونے کے لیے زیادہ بجلی کھینچتے ہیں کمپریسر کے چلنے کو مختلف رفتار سے سیٹ کرنے والی ڈیوائس کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے جو کہ بجلی کے ایک ڈی سی ذریعے سے چلتی ہے جی ناظرین اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے دو گراف ہے ایک اوپر والا جو ہے وہ انورٹر ایسی کا ہے اور نیچے والا نون انورٹر ایسی کا ہے تو اس ڈائیگرام میں کہا ہے کہ جو یلو لائن ہے وہ ہماری انرجی کنزمشن کو بتا رہی ہے اور جو ہمارے پاس گرین لائن ہے وہ رننگ انرجی کنزمشن کو بتا رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انورٹر ایسی کا گراف کس طرح ہے اور نون انورٹر ایسی کا گراف کس طرح ہے کیونکہ نون انورٹر ایسی میں آن آف ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ آپ کی گرین جو لائن ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے جبکہ انورٹر ایسی جو ہے وہ ایک دفعہ آن ہونے کے بعد ایک کانسٹنٹ سپیڈ کے ساتھ اس کا نمپریچر منٹین ہے اور اس پہ جو ہے کمپریسر اس کا آن ہوا ہوئے سادہ زبان میں کہیں تو یہ کمرے کا درجہ حرارت محسوس کرتے ہوئے کمپریسر کو چلانے والی موٹر کی رفتار کو مستحقم رکھتا ہے مطلب کانسٹنٹ سپیڈ سے موٹر چل رہی ہوتی ہے اگر کمرے کا درجہ حرارت زیادہ ہے تو کمپریسر بھی اس مطابق تیز رفتاری سے چلے گا اگر درجہ حرارت گرتا ہے تو کمپریسر کی رفتار بھی گر جاتی ہے یہ ٹکنالوجی کبھی بھی کمپریسر کو ٹرپ نہیں ہونے دیتی مطلب کمپریسر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آف نہیں ہوتا بلکہ خواہش کے مطابق تھنڈک کو برقرار رکھنے کے لیے اسے مناسب رفتار سے چلاتی رہتی ہے اس طرح ایک عام کمپریسر سٹارٹ ہونے کے دوران بجلی کا استعمال کم ہو جاتا ہے انورٹر ایسی مہنگے ہوتے ہیں بلکل سچ ہے کہ انورٹر مہنگے ہوتے ہیں مگر یہ اپنی قیمت کو موثر کولنگ کے ذریعے پورا کر دیتے ہیں کم اتار چڑاؤ کی وجہ سے یہ بجلی بھی کم خرچ کرتے ہیں جی ناظرین تیس فیصد تک بجلی کا بلکل کم آتا ہے لیکن یہ جو شرع ہے یہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے کب اگر آپ کا محول جو ہے وہ ٹمپریچر درجہ حرارت اور وہ جو کولنگ گیس ہے اس کی قسم اگر اچھی والی گیس اس میں ڈلی ہوئی ہے اور موٹر کی قسم اگر خاص قسم کی موٹر ہے اس کی وائنڈنگ پروپر ہے اور دوسرے کوئی ٹیکنیکل پارٹس ہیں ان کی اگر وہ سارے چیزیں اس میں لگی ہوئی ہوں تو یہ جو آپ کی بلکل کا جو ریشو ہے یہ پچاس فیصد تک کم ہو جاتا ہے اس طرح یہ چیزیں انورٹر ایسی کو کم آواز کم خرابیوں اور بجلی کے کم استعمال کے ساتھ پرانے ایسی یونٹس کے مقابلے میں زیادہ بھروسے مند اور محصر بنا دیتی ہیں ناظرین اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ انورٹر ایسی پرانے موڈلز کے مقابلے میں مہنگے ہوتے ہیں تو بلکل آپ صحیح سوچ رہے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ انورٹر ایسی کے لیے اپنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں تو بدلے میں طویل مدت تک یہ آپ کے کافی پیسے بچائیں گے امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو جو ہے انورٹر ایسی اور نون انورٹر ایسی کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھے گا